دوستو یہ دیکھئے بھائی یہ ایٹ ہے اور میں آج کبودر کے لئے مٹی بناوں گا اسے پہلے یہ ایٹ کو میں پانی کی بالٹی میں ڈال دوں گا تاکہ ایٹ کو میں جب بھی پیسو تو یہ بارک موہی میں ہو جائے چورہ ہو جائے اور کچھ دیر کے لئے میں اس کو بالٹی میں چھوڑ دوں گا اور بھائی یہ آپ دیکھئے یہ انڈے کے چھلکے میں نے ایک پنجرے کے اندر اس لئے رکھا ہوں کہ بھائی میرے یہاں پر کافی گلہری ہے گلہری ہے اور پھر کیا ہوتی ہے بھائی ہم اس کو باہر رکھتے ہیں تو گلہری اس کو اٹھاٹ آگے لے کے چلے جاتی ہے تو میں نے پنجرے میں رکھا ہوں کافی دنوں سے یہ پنجرے میں رکھے اب یہ سوک گئے پورے کھنک ہو چکے سوک گئے گلہری سے بچانے کے لئے میں نے اس کو پنجرے میں ڈال دوں گا اب یہاں سے بھائی میں آج کبوتر کے لئے مٹی بناوں گا اور آج دوستو میں نے پوری جال کی ساف سفی کر رہا ہوں بھائی یہ کالی مٹی ہے دیکھئے یہ آپ کے پاس ہمیشہ ہونا چاہیے اور میں ہر آردہ دن میں ہر آردہ دن میں کبوتر کے لئے مٹی بناتا ہوں اور آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کرتا ہوں دیکھو بھائی یہ کالی مٹی ہے اور بھائی یہ اپنی کبوتر کی جال ہے دیکھئے بھائی آج میں نے پوری ساف سفی کر رہا ہوں نیچے کافی گندگی ہو گئی تھی اس جگہ پر پوری میں نے کرنی سے ساف کر رہا ہوں پوری جھاڑوڑی پوری نکال رہا ہوں کمپلیٹ کر رہا ہوں دلوے بھی ساف کر دیا ہوں میں نے اوپر کے بھی سب پورے کھن ساف کر دیا کبوتر بڑھے بھائی جال کرنے دیکھے آپ بھائی جو ٹرے رکھیے ٹرے میں سامنے رکھوں گا اور بھائی جو مٹی بنا ہوں میں ٹرے میں ڈال دوں گا اور دوستو میں نے پوری جال ساف کر رہا ہوں دیکھو بالٹی بھر کے کچھرہ نکلا ہے دیکھیں آپ پوری بالٹی بھر کے کچھرہ نکلا ہے اور یہ دکھو یہ ایٹ پانی پی رہی ہے کچھ تیر بعد میں مٹی بناتا ہوں دوستو یہ دیکھیں یہ ایٹ میں نے جو پانی میں بھیا کے رکھا تھا اب میں اس کو بھائی چورا کروں گا دیکھیں دوستو بھائی میں اپنے کبوتروں کا پورا خیال رکھتا ہوں ایٹ و جھٹ اور خاص طور پر جو ہمارے جوڑے آلے کبوتر ہوتے ان کی سامال کرنا کافی ضروری ہے کبھی آپ کو انڈے بچے کرانا ہے کبوتروں سے جوڑے آلے تو آپ ہماری پوری ویڈیو فولو کرا کرو دوستو ہم ہر طریقے سے کبوتر کو کچھ نہ کچھ چیچ دیتے ہیں جس سے ہمارے کبوتر تندرس رہتے ہیں اور باقاعدہ انڈے بچے کرتے ہیں دوستو ہمارے ہاں پر تو آپ یہ دیکھیں ہم پوری اس کو بارک مہم کر دیں گے ایٹ کو دیکھیں دوستو کافی تھوڑی محنت لگتی ہے باقی دوستو جروری ہے آپ ہر آٹھ دس دن میں یہ چیچ کریں آپ باقی دا پوری ویڈیو دیکھیں دوستو آپ سمجھ جاؤں گے اب دوستو یہ دیکھیں پورا اس کو میں اس طریقے سے مہم کروں گا بارک موسیقی 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 دوستو ہم نے یہ ایڈ کے بھوسا ہم نے بارک بارک کر لیا ہے دیکھئے سلوٹے کے ثروب پورا بارک مہم کر لیا ہم نے ایڈ کو اب دوستو ہم یہ اندری چھلکے لے کے آ رہے ہیں دیکھئے پورا ہم وہاں سے لے کے آنے کے بعد میں اس کو بھی بارک مہم کریں گے وہ کس طریقے ہم کریں گے دوستو ہم آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کریں گے ساتھ ہی جو دوستو ہمارا پاس کھیت کی مٹی ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کھیت کی کالی مٹی ہونا چاہیے آپ کا بھی کبوتر پالنا کا شو کرتے ہو اور آپ کے پاس جوڑے والے کبوتر ہے تو آپ یہ جرور کریے اور دوستو یہ دیکھئے یہ کھیت کی کالی مٹی ہے اس کو بھی ہم اس میں بارک بارک جو ڈہکلے ہیں اس کو بھی ہم بارک کریں گے بارک مہم کریں گے اور یہ کرنا جروری ہے موسیقی دوستو ہم نے مٹی کو بھی مہم کر لیا ہے اب آتی ہے انڈے کے چھلکے کے باری یہ دیکھئے بھائی یہ کافی آسانی سے باریک مہم ہو جائیں گی اور دوستو کیا ہوتا ہے جو تاجے انڈے رہتے ہیں مرگی کے اس کو ہم ڈائیٹ کا بھی استعمال کریں گے نا تو وہ باریک بھوسا نہیں ہوگا باریک مہم نہیں ہوگا تو اس کے لئے آپ کو دھوپ میں سکا نہ ہوگا جس طریقے سے دوستو ہم سکاتے ہیں اس طریقے سے آپ بھی سکاتے ہیں کبھی آپ کے پاس پرسانی ہے گلیری ہے چڑیا ہے جو کوئے ہیں جو انڈے کے چھلکے اٹھا کے لے کے چلے جاتی ہے تو آپ پنجرے کے اندر ان کو سکائے کرو آپ اور آپ خود دیکھیں ہم کس طریقے سے اس کو باریک مہم کر رہے ہیں دوستو ہم نے تینوں چیچ کو باریک مہم کر لیا ہے اب ہم تینوں چیچ کو بھائی مکس کریں گے دیکھئے یہ بھی انڈے کا بھوسا ہے دیکھو آپ جو لال ایٹ کا بھوسا ہے اس میں پورا کلر ہی چینج ہو جائے گا دوستو تو بھائی یہ آپ جرور کر دیئے کافی اس سے آپ کو فائدہ ملے گا دوستو میرے کو کافی فائدہ ملتا ہے میرے کبوتر کو میں کو ہر بار کچھ نہ کچھ کبوتر میں چستی پھورتی اینرگی میں کوئی دیکھنے کو ملتی میرے کبوتر میں خانصور کو دوستو دوستو ہم نے دونے چیچ کو مکس کر دیئے ساتھ ہی ہم کالی مٹی کو بھی اس میں اٹھ کریں گے دیکھو دیکھو کالی مٹی ہم اس میں اٹھ کر رہے ہیں اس میں یہ ملا رہے ہیں اب دوستو تینوں چیچ ملنے کے بعد میں کافی اچھا ایک وہ ایک مٹی کا سواد ہوئیاتا ہے خاص روپے کبوتروں کے لئے دوستو ہم نے جو پچھلی ویڈیو میں جو کھالی ہم نے کالی مٹی اور انڈی کا چھلکے کے بارے میں آپ کو بتایا تھے باگی اس بار ہم ایڈی بی ہم نے اس میں ایٹ کر رہے ہیں مکس کر رہے ہیں اور جو اگلی ویڈیو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو اور کچھ نئے طریقہ بتانی کوش کریں گے اور دوستو آپ ہمارے کو اسٹیگرام پر فالو کر سکتے ہو یہ بھائی میری اسٹیگرام کے آئیڈی ہے یہاں بھی دوستو میں ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں اور کافی نالیج یہاں بھی بھائی میں دیتا ہوں تو آپ میرے اسٹیگرام کو فالو کرو اور آپ خود دیکھیں دوستو مٹی کا کلر کافی چینج ہو چکا ہے موسیقی 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 دوستو کبوتر کو یہ کھلانے سے فائدہ یہ ملتا ہے کہ ہمارے کبوتر کبھی انڈے بچے سے بند نہیں ہوتے ہیں باقیدہ کبوتریں انڈے بھی دیتی ہے اور انڈے بھی بچے بنتے ہیں بچے بھی بھائی یہ کافی اچھے پلتے ہیں تو یہ بھی آپ کھلائیے آپ کو کافی فائدہ ملے گا یہ کھلانے سے اور آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور آپ ہمارے اسٹیگرام کو بھی فالو کرو وہاں بھی ہم ویڈیو اپلوڈ کرتے رہتے دوستو ملتے ہیں ہم نیکس ویڈیو میں دوستو اللہ حافظ